ایک شخص تھا تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے مگر اللہ کے اس نیک بندے پر ایک بادل کے ٹکڑے نے سایا کر رکھا ہے اس گناہگار نے یہ منظر دیکھا تو اپنے دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور یہ خیال پیدا ہوا کہ اس چمکتی دھوپ میں جہاں دور دور تک سایا نہیں ہے بادل کے ایک ٹکڑے نے صرف اس لیے اس نیک بندے پر سایا کر رکھا ہے کہ یہ اللہ کا فرمابردار بندہ ہے کیوں نہ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں کیا خبر کہ اس نیک بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جللہ شانہ ہو مجھے بھی بکش دے اور مجھ پر بھی اپنا کرم فرما دے یہ سوچ کر وہ گنہگار بندہ اس نیک بندے کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سائے میں بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی اس نیک اور عبادت گزار بندے کے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ تو بہت گنہگار اور بد کردار بندہ ہے اور پوری قوم میں یہ بدنام شخص ہے اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا اور یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا یہ خیال آتے ہی اس نے اس گنہگار بندے کو اپنے پاس سے اٹھا دیا وہ گنہگار شخص اٹھا اور جیسے ہی وہ اس نیک بندے سے دور ہونے لگا تو وہ بادل کا ٹکڑا جو نیک بندے کے اوپر سایا فگن تھا وہ اس گنہگار کے سر پر سایا کرنے لگا اور جس طرف وہ گنہگار بندہ گیا وہ بادل کا ٹکڑا بھی اس کے ساتھ ہی روانہ ہو گیا اور اس کے سر پر سایا فگن ہو گیا اس وقت کہ پیغمبر کو اللہ تعالی جللہ شانوہو کی طرف سے وہی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ نئے سیرے سے اپنے اپنے عمال کی ابتدا کریں کیونکہ اس گنہگار اور بدکار بندے کے دل میں اچھائی کی نیت اور جذبہ پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ اس نیک بندے کی سنگت اختیار کرنے لگا تھا اس لئے ہم نے اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں جبکہ اس نیک بندے کے دل میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے غرور اور تکبر پیدا ہوا جس کی وجہ سے ہم نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی ہیں عزیز دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے نیک عمال پر کبھی بھی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہئے اور کسی گنہگار انسان کو دیکھ کر برا محسوس نہیں کرنا چاہئے کیا خبر اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو اپنی رحمت فرما کر بخش دے اور کسی نیک بندے کو اس کی نیکیوں پر تکبر کی وجہ سے پکڑ لیں ہمیں چاہئے کہ ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجدی اور انکساری سے جھکے رہیں اور غرور اور تکبر کبھی بھی نہ کریں کیونکہ غرور اور تکبر صرف اللہ تعالیٰ جللہ شانوہو کی ذات کیلئے ہے اور عزیز دوستو سیکھنے کے لیے اچھی بات جہاں سے ملے سیکھنی چاہیے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ